السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم مزرگو اور دوستو آپ لوگوں کے پیشے خدمت دو دوستوں کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ قحف میں دو دوستوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک دولت مند تھا اللہ تعالی نے اس کو بہت سا مال و دلت اور نعمتیں عطا فرمائی تھی اس کے انگور کے باغات تھے جس کے چاروں طرف خجور کی درخت لگے ہوئے تھے اور بیچ میں شاندار کھیتی تھی مگر وہ خدا کا منکر وہ تکبر اور گھمن کرنے والا تھا اور دوسرا دوست تنگ دست اور پریشان حال تھا مگر مومین اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا تھا ایک مرتبہ دولت مند دوست تکبر اور گھمن میں آ کر کہنے لگا کہ میری یہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے اور کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی اس کے غریب دوست نے کہا کہ تم اپنے مال و دولت پر اس قدر گھمن مت کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے تم سے زیادہ مال و دولت سے نماز دے اور تمہارے مال و دولت کو آسمانی آفت اور خدای عذاب سے برباد کر دے آخر کار ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کے باغو اور کھیتوں پر عذاب بھیج کر تباہ کر دیا اور وہ افسوس کرتا رہ گیا یقینا اللہ تعالی مال و دولت پر تکبر اور گھمن کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ